مداخلت مت کرو امران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنا نہیں ہوگا جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شہر بند کرنے ہیں ہم نے حکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی اینے پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ ہوگی لوگ برابر ہوگی انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں امران کو ریاقت ہو یہ بھائی نہ لگا ہے امران کو میں سخت بات نہیں کرتا میں انہوں ادا کیا ہے سختیوں سے امران کو اس نے آنا ہے خامخان آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چھوٹ پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میرے بیچے نے کی جب یہاں امران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا اچھن کیا ہے جب ہم گاؤں میں پنداب میں ایک پند چلاتے ہیں ایک پند اس میں مکیا کی ذمواری کا پتہ ہے کہ مکیا کیا کرے گا ملک گاؤں کی مسجد کے لئے لکڑیاں کھول لائے گا گاؤں کی مسجد میں غزل خانیاں کے لئے پانی اور لکڑی کے بندبس کون کرے گا گاؤں کے مج اور بکھریوں کو چرانے والے چرائے کی کیا ذمواری ہوگی پشتوں میں اس کو کہتے ہیں دکھلی چاری جس طرح ہم گاؤں چلاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ گاؤں کے قوانین کی اخلاف ورزی کریں اس طرح ملکوں کو چلانے کے لئے کنسٹیوشن بنائے جاتے ہیں ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ خامکہ لوگوں کو ہم شریف لوگ ہیں ہر انسان کو شریف سمجھتے ہیں ہم گالیاں نہیں دیتے ہم غلط بات نہیں کرتے یہ ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک پچھتر سار کے بعد بلکل یعنی پہلی دن سے جس طرح ایک موزی مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے کینسر چیوبرکلوسس یا اور ہیپیٹیٹرس سمتنگ لیکھ دائی یہ دن بے دن ہمارا ملک بلکل کمزور ہوتا جا رہا ہے جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرتے ہیں سیاسی لوگ ہم سیاسی کارکون ہیں ہم نے جتنی بھی تشخیص کیے پولی منداری کے ساتھ ہم نے اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کی ہے کہ یہاں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی ہمارا الٹا ہے معاملہ پاکستان میں الٹا ہے معاملہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وفادار رہو باقی جو کچھ کرنا ہے کسی کے گھر میں گسنا ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو جو کچھ کرنا ہے میرے وفادار رہو تجھے کوئی حد نہیں لگا سکے گا یہ قانون ہے پاکستان میں ہمارے تمام سمجھ دشمن اناصر میں کسی کا نام نہیں لیتا پنجاب کے ہوں بلوچوں کے ہوں پشتونیوں کے ہوں سندگیوں کے ہوں سراکیوں کے ہوں یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیرول پہ ہوتے ہیں یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں غریب لوگوں کی زندگی اجیرن اجیرن بنا دی جاتی ہے ہم مجبور ہوئے ہیں اور ہم ایسے نہیں کہ خدا نا قاصدہ جس طرح ہمارے سپیکر صاحب نے کہا ہم نے نہ کسی کے سامنے سرندر ہونا ہے نہ ہم نے کسی کی دمکی کا خیال رکھنا ہے چاہے اسمان گرے چاہے کچھ ہو پاکستان میں آئین کی بلا دستی ہوگی عمران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنانی ہوگا جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی مداخلت مت کرو خود اپنی بات فریقے سے کرو بات یہ ہے ہم میں کہا ٹائم وہ کم ہے جی تو میں عرض کر رہا تھا قدورتیں انسان غصہ کب ہوتا ہے انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے آپ انسان سے بے انصافی کرتے ہیں وہ متنفر ہوتا ہے قدورتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بنتی ہیں اور آخر نتیجے میں روک چوری چوری چاکو اٹھا کے ایک دوسرے پہ دور پڑھتے ہیں بے انصافی دو بائیوں کو لڑاتی ہے بے انصافی با بیٹھے کو لڑاتی ہے بے انصافی شہور بیوی کو لڑاتی ہے آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے عدل تب آئے گا کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا غریب آدمی پاکستان میں عام غریب آدمی چاہے جس مسلک کا ہو چاہے جس طبقے کا ہو چاہے جس قوم کا ہو چاہے جس مذہب کا ہو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے رکھنوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کٹ کٹ آئے کوئی میرے گھر میں مذاخلت نہ کرے اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کنچے یہ ہر فرنیمنٹل لائچ اسی کو کہتے ہیں ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا زندگی کا آنچ چلی گئی ہے غریب آدمی بارہ سو روپے وہی روزانہ نہیں ملتا بارہ سو روپے غریب آدمی کو اور روزانہ مزدوری نہیں ملتی ہم جیسے لوگوں کی وہ جو علاقی لسی پیتے ہیں ایک ایک بوتل ایک لاکھ روپے ایک شامی غائم ہو جاتی ہے ایک ایک بوتل ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ دس ہزار روپے دن کا ہے ہماری بڑی گاڑیاں جب ہم میں تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹھنکی بیس ہزار روپے سے بڑتی سپیکر صاحب کی گاڑی ہو میری ہو بیس ہزار ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پھر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط ایک ہی دولت پڑی ہوئی ہے قومی اسمبلی کا ایک ووٹ صبح اسمبلی کا ایک ووٹ سینیٹ کا ایک ووٹ ستر کروڑ روپے میں ستر کروڑ روپے میں ہم حامد بھائی کے زلے کو پورا مہینہ کھانا کھلا سکتے ہیں دوسرے ستر کروڑ سے سپیکر صاحب کے زلے کو کھلا سکتے ہیں تیسرے ستر کروڑ روپے سے ہماری آبادی ذرا کم ہے ہماری تین زلے کھانا کھا سکتے ہیں خلاف دولہ پشین اور چمن بہت بڑی حالت ہے میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہم لیڈر میڈر نہیں ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آئے بسم اللہ آئے ہم کچھے مل کر یعنی وہ اجتماعی دانش سے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں آپ میرے ٹیچر بنیں میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں اقلے کل کوئی نہیں ہوتا اقلے کل کوئی نہیں ہوتا وہ وار ان پیس میں ٹال سٹائی ایک فکرہ لکھتا ہے کہ انسانی اقل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ خرید اس پر پون جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایڈونٹ نو اینیڈنگ حالانکہ فر ایزمپل آپ کی ایک سبجیکٹ باٹنی باٹنی میں ایک اگر آپ ایک پتے پہ ریسرچ کر دیں یہ آپ کی عمر کا جائے گا دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے دنیا تو دنیا جہان اللہ پاک نے جو بنائی ہے ہم ایک سرے پہ مہربانی کریں جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حمید بھائی کو بتائیں جس بات کو حمید بھائی سمجھتا ہے اس کے آپ سنیں جو بات سپیکر صاحب کو پتہ نہیں وہ آپ ان کو بتائیں جو مجھے نہیں آتی آپ مجھے بتائیں جو ہماری بات کچھ سمجھ والی ہو اس کو اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شہر بند کرنے ہیں ہم نے حکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی آئینے پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ ہوگی لوگ برابر ہوگی انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں عمران کو ریاقت ہو یہ بھائی نہ رگا ہے عمران کو میں سختی بات نہیں کرتا میں نے وعدہ کیا ہے سختیوں سے عمران کو کون چو اس نے آنا ہے خامخواہ آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چوک پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میرے بیچے نے کی جب یہاں عمران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا ہمارے گا ہمارے گا